بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلائٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے اس کی آواز بنیں اپنے ڈیجٹل آ آ اکاؤنڈ کے ذریعے اپنے فیس بک کے ذریعے اپنے تویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا پلائٹ فارمز کو استعمال کیجئے اس کی آواز بنیے کیونکہ ایک سو پندرہ دن ہو چکے ہیں کہ عمران ریاض خان جبری طور پر گمشدہ ہے اور پاکستان میں جو نظام انصاف ہے وہ اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے اس لیے آواز اٹھائیے دوسرا الگ نیوز آپ میری درخواست پر سبسکرائب کر رہے ہیں دیکھنے بہت شکریہ اس سپورٹ کو جاری رکھیے اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات میں نے پہلے بات کیوں نہیں کی گلگت بلتستان کے مسئلے پر کیونکہ میری کوشش یہ تھی کہ اس معاملے کو جان لوں سمجھ لوں حساس معاملہ ہے اور اس حساس معاملے پر بات تب کروں جب میرے پاس کچھ انفرمیشن ہو ہمارے سامنے کیا ہوا ہمارے سامنے ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے مظاہرے کی بلکہ ایک سے زائد فوٹیجز ایک سے زائد مظاہروں کی سامنے آئیں جن میں ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا اور وہ مظاہرہ ایریل شارٹس تھے بہت بڑا نظر آنے لگا گلگت بلتستان میں ہونے والے ان مظاہروں کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ بتایا جانے لگا کہ یہ نارے انٹی آرمی نارے ہیں انٹی آرمی چیف نارے ہیں انٹی اسٹابلشمنٹ نارے ہیں اور ملک میں جو جبر کی فضا ہے جبر کی اس فضا میں یہ سب سے توانا آواز یہی نارے ہیں اور یہ نارے جو ہیں وہ نقیب انقلاب ہیں یہ بتایا جانے لگا اس بات کو بتانے والوں میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اور ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ سب سے بڑی تعداد میں موجود تھے دوسری جانے اہل سیاست میں سے ہی پاکستان تحری کے انصاف کے مخالفین نے کہا نہیں یہ آپ کا ٹائپ آف انقلاب نہیں ہے کیا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی تھی اور جب ہماری سامنے ہی سب کچھ آ رہا تھا تو اس وقت ہوا یہ کہ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی اور اسے ڈال دیا گیا ٹو جی پر وہاں پر جو موبائل پر ایک عام آدمی کو عام حالات میں دستہاب انٹرنیٹ ہے وہ نہیں ہے وہاں پر جو وائ فائ ہے وہ تو کام کر رہا ہے مگر موبائل جو سروس ہے ڈیٹا سروس ہے اسے تقریباً موت تل کر دیا گیا جب یہ ہوا تو اس کے نتیجے میں انفرمیشن کا پھیلاو رک گیا پرابلم پیدا ہو گئی پھر میں نے کوشش کی کہ اسے ڈھنگ سے کچھ صحافی دوستوں سے معلوم کیا جائے جانا جائے اور اس کے بعد کچھ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں ہوا کیا ہے کچھ معلومات ہیں چھوٹی سی ریسرچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم جانے اور یہ جو ہمارے انفرمیشن کا ایکسس بند کیا جاتا ہے یہ ہمیشہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہوتا ہے اس کو بند کیا جاتا ہے افواہیں پھیلانے سے روکنے کے لیے اور یہ افواہیں پھیلانے میں مزید مددگار ثابت ہوتا ہے تو اب ہوا کیا ہے یہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں ریسنٹلی توہین مذہب کے حوالے سے کچھ قانون سازی ہوئی اس پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے خلاف بات کرتے ہوئے شیعہ عالم دین علامہ باقر صاحب نے علامہ شیخ باقر صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے اس پر بات کی اور کچھ جملے ایسے ادا کیا میں ان کے جملوں پڑھنی جا رہا جس پر اہل سنت برادری نے شدید اعتراض کیا اور اہل سنت برادری نے جو احتجاج کیا اعتراض کیا ان کی جملوں پر اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے قاضی نصار احمد صاحب نے تقریر کی اور قاضی نصار احمد صاحب نے تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کی ان میں پھر کچھ ایسے جملے تھے جن پر اہل تشیعہ برادری کو شدید اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب دونوں جانب سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ناقابل برداشت ہے ایسے جملوں کو سامنے لاکر لوگ آمنے سامنے آگئے دھرنے وغیرہ ہوئے مظاہرے ہوئے قرقرم ہائیوے بند ہو گئی بہت بڑے مظاہرے ہم نے دیکھے علامہ باقر صاحب کے حق میں کیوں کہ گلگت بلتستان کے اس ریجن میں اہل تشیب برادری کی تعداد زیادہ ہے تو ان کے حق میں ہونے والے مظاہرے زیادہ بڑے تھے یہ اس کی ایک پکچر ہے انفرمیشن کا فلو بند ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا جب بڑے بڑے مظاہروں کی خبریں آئیں تو وہاں فوج طلب کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں خبر کیا پھیلی کہ وہاں فوج تائینات کر دی گئی ہے ابھی فیصلہ ہوا کہ فوج طلب کی جائے اور وہاں یہ بتا دیا گیا وہاں سے انفرمیشن کی آنے لگی کیونکہ پھر افاہ پھیل تھی جب آپ انفرمیشن کا فلو روک دیتے ہیں کہ وہاں پر فوج تائینات کر دی گئی اہل کار حساس مقامات پر سڑکوں پر مختلف جگہوں پر کھڑے کر دیے گئے یہ ہوا تھا وہاں ابھی بھی کرفیو جیسا سما ہے وہاں ایف سی نے اور رینجرز نے صورتحال سنبھالی ہوئی ہے اب وہاں پر حالات نارمل نہیں ہیں وہاں صورتحال مختلف ہے لیکن فوج تائینات نہیں کی گئی ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ انفرمیشن کا فلو رک چکا تھا تو امریکی سفارت خانے نے پاکستان میں امریکی شہریوں کو گلگت بلتستان کا سفر نہ کریں یہ سیاحت کے لیے بڑا بھرپور مقام ہے نہ کریں یہ بتا دیا تو پھر اس کے رتیجے میں کیا ہوا کہ ہمارے ہاں اور ہڑبانگ مچ گئی کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو منع کر دیا ہے جو فوج کی تائیناتی کے حوالے سے خبر تھی اس نے مزید ہڑبانگ پھیلا دی پھر اب نگران وزیر اطرات مرتضی سولنگی صاحب نے اس سلسلے میں ایک خبر اب جا کر دی ہے یہ جو حکومتی چپ تھی اس چپنے بھی مسائل پیدا کیے تھے تو یہ پکچر کچھ تھی کچھ بن گئی اس میں ہونا گیا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ سے اپنی رائے آخر میں ارز کروں ہمارے علماء کرام کو خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یہ جو اختلافی مسائل ہیں ان پر بات کرنے سے احتراز کرنا چاہیے اور اس پر ہونی چاہیے باقاعدہ ریاست کی جانب سے پابندی اور یہ ہر چیز جو جس کی اجازت دے دی جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے خاصنی ہوں خاصیہ ہوں اس کے نتیجے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیشہ انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں یہ مسائل اکثر تشدد کو جنم دیتے ہیں پرتشدد مظاہروں کو جنم دیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کومن گراؤنڈز بہت ہیں جن کی بنیاد پر ہم رہ سکتے ہیں اتمنان کے ساتھ محبت کے ساتھ لیکن ان کومن گراؤنڈز کو اگر علماء کرام دونوں جانب کے اجاگر کریں گے تو پھر ان کی دکان بند ہوگی اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں دونوں جانب مسائل ہیں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا دونوں جانب مسائل ہیں اور مسائل بہت سیریس ہیں ریاست ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری انجام دینے میں ناکام رہی ہے اور ریاست میں اکثر و بیشتر اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے سیاستدانوں نے قانون سازوں نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی پسند کو دیکھتے ہو افراد نے جب وہ طاقتور عہدوں پر آتے ہیں تو اپنی پسند کو دیکھتے ہو انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جس سے مسائل اور گمبیر ہوئے ہیں یہ خلاصہ ہے ہماری اس صورتحال کا تو اس وقت جو حالات ہیں ان میں ایک بات یاد رکھی کہ فوج تائینات نہیں کی گئی ہے فوج کی تلبی کا فیصلہ ہوا ہے حالات کشیدہ ہوئے ان کشیدہ حالات میں کہیں پرتشدد مظاہریں نہیں ہوئے مار گھٹائی لڑائی نہیں ہوئی اور ایک جگہ ایک نوجوان جو ہے وہ بہت ہائے پاور آہ کھمبے پہ چڑھ گیا تھا جھنڈا لگانے کے لیے وہ نوجوان جو ہے وہ جان سے گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا اس نوجوان کی اور اس جگہ احتجاج کرنے والوں کی اپنی غلطی تھی جس کے نتیجے میں یہ تمام صورتحال ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں واپس انٹرنیٹ کھولا جائے یہ سیاحت کا ریجن ہے اس ریجن کو اس کا کام کرنے دیا جائے یہاں کی لوگوں کا روزگار اس سے واپستہ ہے آسانسی بات ہے آسانسی پالیسی جس کو ہم نے خود بگاڑ دیا ہے اور اس بگاڑ سے مزید مسائل پیدا ہو رہی ہیں علامہ صاحب کے خلاف علامہ باکر صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی ان کو گرفتار کیا جائے سلسلے میں مظاہرے جو ہے وہ بڑے زوردار ہوئے اور ابھی وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں آہ اس معاملے کو بڑے بیٹھیں اور بیٹھ کر سلجھا لیں ختم ہو جائے گا لیکن ہم نے خود بگاڑ پیدا ہونے دیا ہے ایک بات دوسرا میں آپ سے اس ویڈیو کے حوالے سے عرض کیا کر رہا تھا کہ آہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ایک دل کے آپریشن کی بڑی دلچسپ کہانی ہے سینئر صاحب یہاں ادنان عادل صاحب ان کو حارون نوشی صاحب کے ساتھ پرگرام میں دیکھتے ہیں استادوں میں ہیں اور بڑے زبدس صحافی ہیں پاکستان میں بڑے بڑے ایونٹس ادنان عادل صاحب نے بی بی سی کے لیے کور کیے ہیں ابھی آپ انہیں بڑا ووکل دیکھتے ہیں ادنان عادل صاحب یہ سٹوری لکھتے ہیں اور یہ سٹوری ہے دو ہزار سات کی وہ لکھتے ہیں ان دنوں لاہور میں حکومت پنجاب کے مہمان مولانا فضل الرحمان کے دل کا چرچہ ہے مولانا جمید علماء اسلام کے سربراہ اور قومی سمیلی میں قائدے حضب اختلاف ہیں وہ لاہور میں سات کلب روڈ پر رہائش وزیر ہیں جو پہلے وزیرا لہا ہوس تھا جو کبھی وزیرا لہا پنجاب کی سرکاری قیامگاہ اور مرکزی دفتر تھا اب وزیرا لہا کا دفتر آٹھ کلب روڈ پر منتقل ہو چکا ہے سیون کلب روڈ پر وزیرا لہا کا مددگار سٹاف بیٹھتا ہے اور اس کے کمرے میں مہمان خانوں کا استعمال ہوتا ہے جگم فروری کو لاہور کے ایک مہنگی نجی طبی ادارے ڈاکٹرز اسپتال میں مولانا کے دل کا معاینہ ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے دل کی شریان بند ہے اسی شہر میں حکومت کے تحل چلنے والا پنجاب اسٹریٹ آف کارڈیولوجی بھی ہے جہاں عوام الناس کے دل کا علاج ہوتا ہے وزیرا لہا پنجاب پرویز الہی کے ذاتی دوست اور معالج ڈاکٹر مبشر احمد کو امریکہ سے بلوایا گیا کہ وہ مولانا کے دل کی ڈاکٹرز اسپتال میں انجیو پلاسٹی کریں انہوں نے کامیابی سے مولانا کے دل میں اسٹینٹ ڈال دی ہے سابق صدر فاروق لغاری سینٹ میں قائد ایوان وزیم سجاد اور چیئرمن سینٹ محمد میاں سومرو کے ساتھ ساتھ وزیرا لہ پنجاب پرویز الہی بھی مولانا کی عیادت کے لیے اسپتال گئے پرویز الہی مولانا سے بے تکلف باتیں کرتے رہے اینی شاہدین کا کہنا کہ وزیرا لہ پنجاب نے مولانا کے دل کی سرجری کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ کٹے کھانا چھوڑ دیں پنجاب میں نوجوان بھینسے کو کٹا کہا جاتا ہے کہ وزیرا لہ نے مولانا فضل الرحمن کو اسپتال کے نیلے کپڑے پہنے دیکھا تو جملہ قصہ کہ اپوزیشن ایک یونیفارم پر اعتراض کرتی آپ نے دو یونیفارم پہنے ہوئے اور دونوں سیاسی رہنما ہنستے رہے عیادت کے بعد پروز الہی نے پریس کانفرنس پریس سے بات کرتے ہو کہا کہ مولانا سے ان کے خاندان کے تیرینہ تعلقات ہیں اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ انجیوگرافی کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے مولانا کو دعوت دی کہ وہ علاج کیلئے لاہور تشریف لائیں امریکہ سے خصوصی طور پر آنے والے معالج ڈاکٹر مبشیر احمد سرجری کرنے سے مولانا حشاش بششاش ہو گئے مبشیر احمد کے سرجری کرنے سے لیکن اسی دوران سو اتفاق سے ڈاکٹر مبشیر احمد کے والد چودری اسلم احمد ڈسکا میں انتقال کر گئے وسیعت کے مطابق ان کی تطفیم چناب نگر بریکٹ میں ربوہ میں احمدیہ قبرستان بہشت خزریہ میں کر دی گئی مولانا فضل الرحمان کے دل کی سرجری سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ بڑے دل کے آدمی ہیں مولانا قائدہ ازبختلاف تو ہیں لیکن سرکاری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونا پسند کرتے ہیں وہ ایک ایسی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جو احمدیوں کے خلاف مہم چلانے والوں میں پیش پیش ہے لیکن وہ اپنا علاج اسی مسلک سے تعلق رکھنے والے معالج سے کرا سکتے ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے نا کہ عمران خان کا وکیل سلمان رشدی کا وکیل اور پھر اس پر نکل کے آیا کہ وہی عساق ڈار کا وکیل وہی ناصر بٹ کا وکیل وہی میر شکیل کا وکیل تورز اتنی ہے کہ وکیل کا مذہب ہوتا ہے وکالت کا مذہب نہیں ہوتا ڈاکٹر کا مذہب ہوتا ہے ڈاکٹری کا مذہب نہیں ہوتا مولانا صاحب کو سیاست میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی علاج کے موقع پہ سمجھ میں آگئی اور یہی بات ہم سب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں